السلام علیکم الٹی سائیڈ پر درد رہتا ہے موروں کا مسئلہ ہے کوئی بھی دوائی کھاتے مو پک جاتا ہے پیڑیٹس پین بہت ہوتی ہے حیز کی درد ہے سر کے بالوں کے لیے بہت بہت ٹوٹتے ہیں میرے مطلب بھائیوں موروں کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کی کمر کا کوئی بھی مسئلہ ہے میں صبح کاری صاحب کو پوری ترقی بتا رہا تھا واللہ یہ جو نماز ہے نا یہ نماز نہیں ہے اس کے اندر ہر عمل میں چاہے اس کا قیام ہے چاہے اس کا رکوع ہے چاہے اس کا سجدہ ہے چاہے اس کا جلسہ استراحت ہے چاہے اس کا تشہود ہے میرے مطلب بھائیوں ہر چیز میں شفاہ ہے اور یہ کمر کو مضبوط کرنے کی دنیا میں سب سے بہترین دوائی ہے میرے مطلب بھائیوں یہ دیکھو نماز میں نا آپ نے اپنے پاؤں کے مطابق یہ جو پاؤں ہیں یہ چیز کے مطابق کھولنے ہیں یہ پاؤں کتنے کھولنے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو آپ کے رانے ہیں نا یہ اگر یہ آپ اس میں جھوڑ جائیں تو میرے مطلب بھائیوں آپ کی کمر کی درد کو کچھ ہی ضرور نہیں سکتی جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پاؤں تھوڑے کھولتے ہیں یعنی اس کو کتنا کھولنا چاہیے نہ تو بہت زیادہ کھولنا چاہیے نہ ہی بہت کام کھولنا چاہیے کتنا کھولنا چاہیے میرے مطلب بھائیوں کربینا ایناٹمیکلی اس کو دیکھئے گا اگر زیادہ کھولوگے تو تب بھی کمر میں درد ہوگی اگر کم کھولوگے تب بھی درد ہوگی کتنا کھولنا ہے جتنی آپ کی چیست ہے کیوں کھولنا ہے تاکہ آپ کی یہ جو ہڈی یہ جو کمر کے سب سے نیچے کوکسی ہے نا یہ سب سے اینڈ پہ میرے مطلب بھائیوں اس نے درد کو نیچے گرانا ہے اور یہ اس وقت گرائے گی جب یہ کھلی ہوگی اور اگر یہ جوڑی ہوگی آپ کھڑے ہوکے دیکھئے گا جب یہ جوڑی ہوگی آپ کو خود یہاں درد محسوس ہوگی لیکن جب یہ کھلی ہوگی تو میرے محترم بھائیوں یہاں پہ سکون ملے گا اور یہ طریقہ صرف نماز میں ہے کیونکہ یہ دنیا میں کسی اور طریقے سے کھول سکتی یعنی آپ کہیں گھر میں جاتے ہوئے ایسے ایسے کر کے تو نہیں جاؤگے کبھی ایسے دھروگے یہ باہد کون سی کیفیت ہے یہ سینہ کتنا کھولنا ہے بہت سارے بھائی کنچھتے ہیں یہ میرے محترم بھائیوں اس کو نہ پو اور یہ جو پیروں کے اندر کی جگہ ہے یہ اتنی ہونی چاہیے پیروں کے اندر کی جگہ اتنی ہونی چاہیے اور آسان بتا دیتا ہوں بھائیوں کھڑے ہوئیے گا آپ آئیے گا یہ دیکھو آپ اپنی چیز کے مطابق پاؤں کھولو آپ اپنی چیز کے مطابق کھولو یہ دیکھو یہ انہوں نے اپنی چیز کے مطابق کھولے تو میری دونوں چیزیں ان کے ساتھ آپس میں مل گئی بھائی جب ذرا آپ اپنی چیز سے تھوڑا سا زیادہ پاؤں کھولو آپ بھی تھوڑا زیادہ کھولو دیکھو انہوں نے تھوڑے سے زیادہ کھولے تو آٹومیٹک یہ کیا ہو گیا جب آپ کا جو کھڑے ہونے کا انداز ہے وہ جسم کے مطابق ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی اب اپنے مطابق کرو ذرا یہ دیکھو اس نے کم کیا اس نے کم کیا یہ آٹومیٹکلی پورے اچھا میں کیا کرتا ہوں اب میں اپنے جسم سے تھوڑے کم کھولتا ہوں تو میرے بیچ میں کیا آگیا اچھا میں اپنا تھوڑا زیادہ کھولتا ہوں یہ میں تھوڑا سا زیادہ کھولتا ہوں تو پھر کیا ہوا تو دونوں صورتوں میں یہ چیزیں تو میرے محترم بھائیوں اپنے جسم کے مطابق قدم کھولو اپنے جسم کو اپنے پاؤں کو اپنے جسم کے مطابق ہونے پہلی بات تو یہ میرے محترم بھائیو سجدے میں ناک کی اڈی لگاؤ اور آپ کے دونوں پاؤں کی ایڈیاں آپ اس میں ملی ہونی چاہیے پاؤں کی جو انگلیاں وہ زمین کے ساتھ چکی ہونی چاہیے اور جو انگلیوں کا پیٹ ہے وہ زمین کے ساتھ لگاؤ اور اس کو پریشر دو دباؤ واللہ یہ بہترین علاج ہے جن کی ناک کی اڈی بڑی ہوئی ہے جن کی ناک کی ودودیں جس کو نیزل پولپس کہتے ہیں میرے محترم بھائیو نیزل پولپس کا یہ بہترین قدرتی علاج ہے جس کو چھیکیں آتی ہیں اس کا بہترین علاج ہے جس کو نزلہ زکام ہے اس کا بہترین علاج ہے میرے محترم بھائیو جس کو آدھے سر کی درد ہے اس کا بہترین علاج ہے جس کو پورے سر کا درد ہے اس کا بہترین علاج ہے اور جتنے لوگوں کی کمر کا درد ہے میرے محترم بھائیو یہ جو کمر کے مورے ہیں نا دو موروں کے درمیان ڈسک ہوتی ہے اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ڈسک پچک گئی ہے اس کی ڈسک پچک گئی ہے اس کی ڈسک مل گئی ہے اس کی ڈسک دب گئی ہے میرے محترم بھائیو صرف سجدہ پروپر کرو یہ آپ کے کمر کے موروں کا موروں کے اندر جو ڈسک ہے جو اس کے اندر نرم ہے ان کا بہترین علاج ہے